تائدہ رکونین علیہ السلام نے ہم پہ احسان کیا اللہ کا رحمت کائنات ہماری ذات کے اوپر احسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات توجہ رہے قیامت کی نشانیاں کسی قوم کے تباہ ہونے کی نشانیاں کسی قوم کے برباد ہونے کی نشانیاں نسائی شریف کی روایت ہے 4-3-8-0 روایت کا نمبر ہے جب تم دیکھو لوگ مسجد میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں یا محجد سے گزر جاتے ہیں دیڑڈ گھنٹے کی میٹگیں کرتے ہیں دو دو گھنٹے کی میٹگیں کرتے ہیں نفاظ اسلام کی باتیں کرتے ہیں ساری ساری رات جلسہ ہوتا ہے محجد میں آتے ہیں گزر کر کے چلے جاتے ہیں دو رکعتیں پڑھنا گوارہ نہیں کرتے جب قوم میں محجد میں آئیں اور محجد میں آکے دو رکعتیں پڑے بغیر چلے جائیں اگرچہ جلسے کے نام پہ ہو اگرچہ میٹنگ کے نام پہ ہو اگرچہ نفاظ اسلام کے نام پہ ہو جب قوم میں مسجد میں آئیں اور دو رکعتیں پڑے بغیر واپس چلے جائیں پھر میری قوم پہ قیامت تو آ سکتی ہے ترقی نہیں آ سکتی جو میرا بھائی یہ کام کرتا ہے کسی گلی ملے میں جائیں نا کسی دکان پہ جائیں بزار کے اندر اور کوئی کہے کہ مجھے واش روم کی حاجت ہے یار میں واش روم چا جانا ہے تے ایتھے گڑی چکیتے واش روم ہے گا آنا ہاں محجدیں ناڑی ہوتے تجھے پشاب کر رہا ہو بزار میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود میں نے پشاب کرنا ہے باث روم میں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے گلی محلے والا دکاندار سے پوچھتا ہے جگہ کان کہتا ہے محجد محجد میں آئے گا گزر جائے گا دو رکعتیں نہیں پڑے گا دکان نہیں چلے گی بزار نہیں چلے گا بربادی آئے گی نحوست آئے گی شیطان ناچے گا زلط اترے گی ترقی روٹ جائے گی کامیابی روٹ جائے گی میں محمد تمہیں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم خیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ دین ہاتھ سے دیکھ کر گر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ کوئی قضائے حاجت کا پوچھے اپنے گھر کا نہیں بتاتا شرم آتی ہے اپنے گھر کا نہیں بتاتا غیرت آتی ہے خدا کے گھر کا کیوں بتاتا ہے کہ خدا کے گھر میں چلا جا اللہ کے گھر کا کیوں بتاتا ہے اگر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو محجد میں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آنیا جانیا نظر آن دیا مصیتے آ رہے مصیتے جا رہے کدھی اتھکاف دینا تے روٹیاں ٹو رہنے کدھی اتھکاف دینا تے چاٹ دین جا رہنے کہیں اتھکاف کے نام پہ سہری دینے جا رہیں کہیں اتھکاف کے نام پہ حضرات افتاری دینے جا رہیں لیکن دو رکعتیں پڑھنا گوارا نہیں کرتے ان کی زندگیاں برباد تو ہو سکتی ہیں آباد نہیں ہو سکتی چمن کی فکر کرنا دا اپنی عادت کی فکر کرنا دا اپنے اردہ گرد کی فکر کرنا دا قیامت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں